سنکلپ ہو ہمارا انسان ہم بنے گی سنکلپ ہو ہمارا انسان ہم بنے گی انسان بن گئے تو بھگوان بھی بنے گی انسان بن گئے تو بھگوان بھی بنے گی سنکلپ ہو ہمارا انسان ہم بنے گی سنکلپ ہو ہمارا انسان ہم بنے گی انسان بن گئے تو بھگوان بھی بنے گی سنکلپ ہو ہمارا انسان ہم بنے گی سنکلپ ہو ہمارا انسان ہم بنے گی ہم ایک ہی چمن کے ہیں پھول نیارے نیارے ہم ایک ہی چمن کے ہیں پھول نیارے نیارے کھلتے رہے کھلیں گے انسان ہم بنے گی کھلتے رہے کھلیں گے انسان ہم بنے گی سنکلپ ہو ہمارا انسان ہم بنے گی سنکلپ ہو ہمارا انسان ہم بنے گی انسان بن گئے تو بھگوان بھی بنے گی انسان بن گئے تو بھگوان بھی بنے گی ناری کا روپ تو مل گیا اب نارائنی کیسے بنو انسان بن گئے رام بھگوان نے یوگ بسیشت میں نیروار پرکڑ میں گروہ بسیشت سے پرشن پوچھا ہے کہ بھگوان بننا ہو تو کیا کرنا پڑے گا ایسا پرشن کسی نے ابھی تک نہیں پوچھا میں نے بھی کسی سے نہیں پوچھا یہ تو لوگ پوچھتے ہیں گروہ منتر لینا ہو تو کیا کرنا پڑے گا یہ بات پوچھتے ہیں شند بننا ہو کیا کرنا پڑے گا اتنا پوچھتے ہیں نیتہ بننا ہو تو کیا کرنا پڑے گا ڈاکٹر بننا ہو تو کیا کرنا کالکٹر بننا آئی کیا کرنا پڑے گا لیکن بھگوان بننا ہو تو کیا کرنا کوئی پوچھا کبھی نہیں لیکن رام نے گروہ بسیشت سے پوچھا تھا جس کو بھگوان بننا ہو اسے کیا کرنا چاہیے یہ یوگ بششت ایک ساستر ہے جس میں نیروان پرکرن ہے میں نے اس کا دھن کیا ہے تو اس میں لکھا تھا کہ جیوہ اندری چا جنن اندریہ بسم نگری تانی سروشہ بھگوانم بھوی جو منو سے اپنی جیوہ اندری کو اور جنن اندری کو بسم کر لیتا ہے وہ بکتی بھگوان کا پد پرابت کر لیتا ہے اور یہ جیوہ اندری کو بسم کرنا بہت کٹھی نہیں چودہ برس بنواز میں دال چاول سبجی روٹی پوری کچوڑی تو کھانے کا موقع ہی نہیں ملا جہاں جاتے تھے کند مول پھل کند مول پھل جیوہ کو جیتنا ہے اور جو مہیلہ جیوہ کو جیت لیتی ہے وہ ناری کی روپ میں نارینی کا پد پرابت کرتی ہے اور جو منس اپنی جیوہ کو جیت لے جنن اندری کو جیت لے وہ نر کی روپ میں نارین ہوتا ہے نر کی روپ میں نارین ہوتا ہے اور ایسے نر ناری جہاں رہتے ہیں جس گھر میں رہتے ہیں وہ گھر گھر نہیں ہوتا ہے